لیکن مسئلہ کشمیر کا اس وقت یہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہماری ہندوستان سے تعلقات اچھے ہوں ایک طرف ہمارے پاس چائنہ دنیا کی سب سے بڑی مارکٹ ہے دوسری طرف ہندوستان جو ایک عرب سے زیادہ آبادی ہے وہ بڑی مارکٹ ہے ہماری تجارت شروع ہو جائے کنیکٹیوٹی ہو جائے تو یہ تو دنیا ہے ساری دنیا میں یہ ثابت ہو چکا ہے جب یورپین یونین بنی تھی میرے صاحب میں میں تب یونیورسٹی میں تھا جب یہ بنی تھی انگلنڈ میں یعنی یورپ میں تو سب کو فائدہ ہوا تھا جب تجارت بڑھتی ہے تو ساروں کو فائدہ ہو جاتا ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہماری اگر تعلقات اچھے ہو جائیں جو میں نے پہلے دن ہی اقتدار میں آنکہ پوری کوشش کی کہ ہمارے ان سے ہندوستان سے تعلقات ہو اور ہمارا ایک ہی مسئلہ کشمیر کا جو کہ ہم بات چیت سے حل کریں لیکن جو اب سچویشن ہے اگر ہم اس وقت ہندوستان سے تعلقات نوملائز کرتے ہیں اس کا مطلب کہ ہم نے کشمیر کے لوگوں سے بہت بڑی ہم میں ایک خداری کریں گے اس کا مطلب ہم نے ان کو یعنی ان کی ساری جد و جہد جو سارا جو ان کی سٹرگل پتہ نہیں ایک لاکھ سے اوپر شہید ہو چکے ہیں کشمیری اس کا مطلب کہ ہم اس سب کو نظر انداز کر دیں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری تجارت بہتر ہوگی لیکن ان کا سارا خون ضائع ہو جائے گا لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہمیں پتہ ہے وہ انہوں نے کس طرح کی قربانیاں دیاں اور دے رہے ہیں لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے خون کے اوپر ہم یہ سوچ لیں کہ پاکستان کی تجارت بہتر ہو جائے گی یہ نہیں ہو سکتا اگر ہمارے سے اگر وہ پانچ اگست کے وہ جو انہوں نے قدم اٹھائے ہیں ادھر واپس چلے جائیں پھر بلکل ہو سکتی ہے بات اور پھر ہم کشمیر کا مسئلہ ایک ایک روڈ میپ بلا سکتے ہیں اور حل کر سکتے ہیں اب آگے جائی فلسطین بلکل فلسطین کا وہی مسئلہ ہے جو کشمیر کا ہے وہاں بھی ایک اوکیپیشن ہے وہاں بھی ان کی زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے ادھر بھی ابھی کشمیر میں شروع ہوا ہے جو کہ ان کی عبادی کی ڈیموگرفی بدل رہے ہیں یعنی کہ باہر سے لوگوں کو سیٹل کر رہے ہیں کشمیر میں لاکھے ہندوستان اسی طرح جو جو فلسطین تھا اس کو وہ تھوڑا سا رہ گیا ہے باقی ساروں کے اوپر انہوں نے قبضہ کر کے اور اپنے لوگ سیٹل کر دی ہیں اب میں آپ کو سیدھا بتا دوں کہ کشمیر کا فلسطین کا مسئلہ کیا ہے اس کا یہ جو اس وقت صورتحال ہے یہ صرف اور صرف یہ فورس سے یہ سیکیورٹی ان کو ظلم کر کے ان کو خوف زدہ کر کے ان کو ڈرا کے بھئی اسی طرح یہ چل سکتا ہے اور وہ ہوگا کیا وہ تھوڑی دیر کے لیے ان کے پاس اتنی طاقتور فوج ہے کہ وہ دب جائیں گے پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ کھڑے ہو جائیں گے اور یہ سائیکل چلتا رہے گا حل نہیں ہے یہ مسئلوں کا یہ بس ایک ظلم کا نظام وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا ظلم کریں گے کہ وہ چپ کر کے غلام بان جائیں گے سب کو پتا یہ سلوشن نہیں ہے سلوشن دو ہیں یا تو یہ پھر ان کو جس طرح مسلمان اور یہودیوں کو آج سے پانچ چھ سو سال پہلے سپین سے سب کو نکال دیا تھا ایتھرکلی کلنز کر دیا تھا یا تو یہ وہ کریں گے وہ جو ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور وہ آگے ہی دنیا پہلی دفعہ اس میں شعور پیدا ہوا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے امریکہ جیسی جگہ پہ پہلی دفعہ لوگ شروع ہو گئے ہیں کہ فلسطینوں پہ ظلم ہو رہا ہے جو کبھی پہلے مغرب میں ایسا نہیں کہا جاتا تھا تو وہ تو ہو نہیں سکتا اور یا پھر ان کو اب ایک ٹو سٹیٹ سلوشن یعنی ان کو ایک منصفانہ ان کو اپنا فلسطینوں کا اپنا گھر دینا پڑے گا اور میرے خیال میں اس وقت جو انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اور جو دنیا میں اب شعور اور جس طرح کی مومنٹ چل پڑی ہے میرے خیال میں اب دیکھیں گے کہ یہ مومنٹ جائے گی ایک فلسطینوں کو ان کو سیٹلمنٹ کے لیے ٹو سٹیٹ سلوشن